اسلام علیکم فرنڈز یوکے ورک ویزا بڑی خوش خبری فرنڈز یوکے کی طرف سے پاکستانی انڈینز انڈ بنگلہ دیشیوں کے لیے فرنڈز میں آپ لوگوں کو بتا چلوں یوکے نے اس ٹیم دو سو کٹیگریز میں ویزا اوپن کیا ہے فرنڈز آپ لوگوں کے لیے ایک بڑی ہی اچھی اپرچورٹی ہے ان لوگ کے لیے جو مجھے میسج کرتے تھے مجھ سے پوچھتے تھے کہ ہم یوکے کے ویزے کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں کس فیلڈ میں اپلائے کریں تو فرنڈز میں آپ لوگوں کو بتا چلوں یہاں پر آپ دو سو چھبیس قسم کی فیلڈ اوپن کی گئی ہیں آپ لوگ کے لیے یوکے میں فرنڈز میں اگر بات کروں کافی سارے امین کے کٹیگریز جن میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں جس میں پلمبر ہے ویلڈر ہے الیکٹریشن ہے ڈاکٹر ہے پولیس ہے نرس ہے جج ہے وکیل ہے اچھلیاں پکڑنے والے پینٹر ہیں مطلب سمجھ لیں آپ دو سو چھبیس قسم کے شعبیں ہیں جس میں آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اب آپ لوگوں نے اپلائے کس طرح سے کرنا ہے جو آپ کس طرح سے فائنڈ کرنی ہے کتنا آپ لوگوں کو خرچہ آئے گا وہ ساری چیزیں فرنڈز میں آج کیسے ویڈیو میں آپ لوگوں کو تفصیل سے بتاؤں گا ویب سائٹ پہ آپ لوگوں کو لے کے جاؤں گا آن لین کس طرح سے آپ لوگوں نے اپلائے کرنا ہے یہ بھی فرنڈز میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا یہ ساری ویڈیو کمپلیٹ ویڈیو کافی انفرمیٹیو ہونے لگی ہے یوکے کے ویزا کے حوالے سے آپ لوگ اگر اسے پوری دیکھیں گے تو امید ہے آپ لوگوں کو ہنڈر پرسنٹ فائدہ ہوگا اور آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کے اپنا ورک ویزا خود ہی اپلائے کر سکیں گے سب سے پہلے فرنڈز میں آپ لوگوں سے کچھ انفرمیشن شیئر کرتا ہوں یوکے کے بارے میں اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کس طرح سے آپ لوگوں نے آن لین جاب اپلائے کرنی ہے کیا ریکوارمنٹس وغیرہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کتنا پروسسنگ ٹائم ہے اس ویزے کا سب سے پہلے فرنڈز اگر میں بات کر رہی ہوں یوکے کی تو یوکے کا جو کیپٹل ہے وہ ہے لنڈن اگر بات کیجئے اس کے ڈائلنگ کوڈ کی تو فرنڈز اس کا فور فور ڈائلنگ کوڈ ہے فرنڈز یہاں پر میں بات کروں کرنسی جو ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے پاؤنڈ چلتا ہے تقریبا ساڑھے تین سو کے مطابق چل رہا ہے تو فرنڈز کچھ ٹائم پہلے ہی یوکے کی گورنمنٹ وغیرہ بھی چینج ہوتی رہی ہے یوکے کے مطلب کبھی مطلب حالات اس طرح نہیں ٹھیک تھے کبھی ایک آ رہا تھا فرائم منیسٹر کبھی دوسرا تو ابھی یوکے میں حالات کچھ بہتر ہیں تو اسی لیے ہی اتنی زیادہ جابز جو ہے وہ اناؤنس کی گئی ہیں ٹھیک ہے فرنڈز اب میں آپ لوگوں کو بتا چلوں کہ یہاں پر کیا کیا بینیفٹ ہے آپ لوگوں کو فرنڈز سب سے پہلے اگر آپ لوگ یوکے میں چلے جاتے ہیں اس ورک ویزا کے اوپر تو آپ لوگ آپ لوگ کو یہاں پر پی آر بھی مل جاتی ہے اس کے بعد آپ لوگ نشنلٹی بھی لے سکتے ہیں نمبر دو چیز فرنڈز اب یوکے کی گورنمنٹ نے بیس فرسنٹ سیلری زیادہ کر دی ہے اگر آپ لوگ دیکھیں پہلے اگر آپ لوگ کی سیلری کم تھی تو اب آپ لوگ کی سیلری زیادہ ہوگی ہے تو کافی زیادہ بینیفٹ ہے آپ لوگ اگر یوکے چلے جاتے ہیں اس ورک ویزا کے اوپر تو فرنڈز میں آپ لوگوں کو لے کے چلتا ہوں کمپیوٹر کی سکرین کے اوپر اور وہاں پر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے جابز وغیرہ اپلائی کرنی ہے اور فائنڈ کرنی ہیں جاب اپلائی کرنے کے لیے آپ لوگوں کو ایک سی وی چاہیے ہوگی ایک کور لیٹر چاہیے ہوگا اگر آپ لوگ خود بنا سکتے ہیں تو بنائیں ورنہ آپ لوگ ہماری سرفیسز بھی لے سکتے ہیں جاب اپلائی کرانے کے لیے اور سی وی کور لیٹر کے لیے فرنڈز میں کہوں گا جو دوست سیریز ہیں صرف وہی کونٹیکٹ کریں ٹھیک ہے کیونکہ ہماری ٹیم کے پاس اور ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے ٹھیک ہے جاب وغیرہ پھر ہم نے اور بھی دوستوں کے میسیجوں کے ریپلائی دینے ہوتے ہیں تو آپ سے پلیز یہ ریکویسٹ ہے کہ جو دوست سیریز ہیں وہ ہی کونٹیکٹ کیا کریں ٹھیک ہے انفرمیشن لینی ہو تو آپ لوگ ہمارے انسٹاگرام پہ آگے جتنی مرضی انفرمیشن لینا چاہے لے سکتے ہیں ویزر ویزا کے لیے اگر آپ لوگوں نے اپلائی کروانا ہو تو وہ بھی ہم آپ لوگوں کے لیے کر دیتے ہیں اپلائی کسی بھی کنٹری پہ چلتے ہیں فرنڈس کنپیوٹر کی سکرین پہ سب سے پہلے فرنڈس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آگے ہو یوکے کی ایک اوفیشل ویب سائٹ پہ ٹھیک ہے آپ لوگوں نے سمپلی ڈسکرپشن سے ویب سائٹ کا لینک 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 پہ آ جانا ہے سب سے پہلے فیرنڈ آپ لوگوں نے پرمننٹ پہ کلیک کرنا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی jobs یہاں پر available ہے ٹھیک ہے اس کے بعد فرنڈز آپ لوگ نیچے آ جانے ہیں نیچے آپ لوگ یہاں پر مطلب دیکھنے construction and property engineering IT مطلب کافی ساری education اس طرح کی کافی ساری jobs available ہے یہاں پر آپ لوگ کسی بھی occupation سے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ یہاں پر اپنی job find کر سکتے ہیں easily کوئی مسئلہ نہیں ہے اس ویب سائٹ پر فرنڈز آپ لوگ آئیں گے یہاں پر کچھ jobs ہے وہ UK کے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں اور کچھ jobs آپ لوگوں کے لیے بھی ہوتی ہیں میں آپ لوگ کو بتا چلوں اگر دیکھیں UK میں employer بیٹھا ہے ٹھیک ہے اب یہ labor کی job ہے جیسے آپ labor کی job apply کرتے ہیں اب اگر وہاں پر اسے labor نہیں مل رہا تو وہ کیا کرے گا پھر زہری بات ہے باہر سے ہی منگوائے گا اس کو تو بندہ چاہیے اس نے تو اپنا کام چلانا ہے نا اس کو زہری بات ہے اگر وہ UK سے labor لے گا اسے salary زیادہ دے گا اور اس کا کوئی پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ یہاں پر ٹھہرے گا یا نہیں ٹھہرے گا پاکستان یا انڈیا یا بنگلا دیش سے جو بندہ جائے گا اسے پتہ ہوگا کہ یار اس نے یہی پر ہمارے ساتھ کام کرنا ہے کیونکہ یہاں پر اسے ہم نے ویزا دیا ہوئے تو friends ہم open کر لیتے ہیں یہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں کتنے گھنٹے کام کرنا ہوتا ہے اور یہاں پر کافی ساری information لکھی ہوتی ہے salary آپ لوگ کتنی ہے یہاں پر آپ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں bonus بھی مل رہا ہے اگر بات کی جائے آپ لوگ کی salary تقریبا پچیس ہزار پاؤنڈ سے ستائیس ہزار پاؤنڈ بن رہی ہے سالانہ اچھے خاصے پیسے بن رہے ہیں تقریبا کروڑ کے لگ بگ بن رہے ہیں سال میں آپ لوگ اتنے کما لیں گے کروڑ ایک رپیہ آپ لوگ پاکستانی کما سکتے ہیں صرف labor کی job کر کے ٹھیک ہے یہاں پر friends آپ لوگ انہیں اگر جو لوگ خود apply کرنا چاہتے ہیں یہاں سے وہ اپنا register وغیرہ کر کے apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر جن لوگوں جو لوگ apply نہیں کر سکتے تو friends میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں ان کے لیے ہم بھی apply کرتے ہیں اب یہاں پر میں نے آپ لوگ کو بتا دیئے کتنی قسم کی job آپ دیکھیں construction related ہے ملٹی ٹریڈر مطلب یہاں پر elektration کی job بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور قسم کی job یہاں پر آپ لوگ کو ملے گی آپ لوگ جو چیز جس جس job سے بھی نہیں ہے ٹھیک ہے plumber ہیں welder ہیں آپ لوگ یہاں پر type کریں گے ٹھیک ہے تو آپ لوگ یہاں پر پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے آپ لوگ کو یہاں پر نظر آ جائے گی آپ کی job تو باقی کافی ساری agencies employer مطلب کافی اچھی website ہے friends یہ اب میں آتا ہوں دوبارہ سے screen کے سامنے تو friends آپ لوگوں نے دیکھ لیا کس طرح سے apply کرنی ہے آپ لوگوں نے job کیا طریقہ ہے کس طرح سے آپ لوگوں نے cv cover letter آپ لوگوں نے ان کو send کرنا ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا اب میں friends آپ لوگوں کو بتایا چلوں processing time کتنا ہے processing time کی friends اگر بات کی جائے تقریباً آپ لوگا جو لگے گا جو UK کے اندر بندہ ہوتا ہے اس کا time ذرا زیادہ لگ جاتا ہے لیکن جو outside UK ہوتا ہے پاکستان انڈیا میں تو friends تقریباً آپ لوگوں کا چار سے پانچ ہفتے کا یہ processing time ہوتا ہے اگر آپ لوگا employer یہاں سے مل جائے اس کے بعد requirements کیا ہیں friends آپ لوگوں کے پاس کم سے کم کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے سب سے پہلے friends اگر بات کیجئے آپ لوگ پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ کریملن ریکارڈ پولیو سٹفیکیٹ اس کے بعد کوورڈ سٹفیکیٹ اس طرح کی ساری چیزیں آپ لوگ کے پاس ہونی چاہیے اور تھوڑے بہت friends آپ لوگ کے اکاؤنڈ میں پیسے بھی ہونے چاہیے جو UK کی مطلب کے government کہتی ہے لیکن friends اگر آپ لوگ کا employer آپ لوگ کا سارا خرچہ اٹھا لیتا ہے تو پھر آپ لوگ کو اس چیز کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اس کا process کیا ہوتا ہے آپ لوگ جیسے online میں اب آپ لوگوں کو بتاتا ہوں آپ لوگوں نے online job apply کرنی ہے آپ لوگوں کی cv shortage list میں چلی جاتی ہے ٹھیک ہے وہاں سے پھر آپ لوگوں کو reply آتا ہے company آپ لوگوں کو message بغیرہ کرتی ہے وہاں سے آپ لوگوں کا چھوٹا موٹا interview ہوتا ہے اگر آپ لوگ select ہو جاتے ہیں پھر company آپ کو choose کر لیتی ہے پھر آپ کا work permit وہ وہاں سے پہلے وہ آپ لوگوں سے contract sign کرواتے ہیں پاکستان ٹھیک ہے آپ لوگ کو ایک paper اس پر آپ لوگ sign کرتے ہیں پھر وہاں پر وہ اپنی مطلب کے home country میں جو آپ لوگوں کا employer ہے وہ وہاں پر آپ کے لیے work permit لکے لواتے ہیں work permit پھر اسلام آباد ambassi میں آتا ہے وہاں پھر پھر جا کے آپ لوگ appointment لے کے آپ لوگ interview وغیرہ دیتے ہیں آپ سے پوچھا جاتے ہیں سوال جو آپ کے آپ لوگ کس کام میں جا رہے ہیں آپ کے مطلب کے جو work contract ہے اسی سے related چیزیں پوچھتے ہیں کس کام میں آپ لوگ جا رہے ہیں کام پر آپ لوگ company located ہے کتنی آپ لوگ کی salary ہے کتنے گھنٹے آپ لوگ انہیں کام کرنے یہ سب چیزیں پھر آپ لوگوں سے پوچھی جاتی ہیں اس work visa کے اندر friends میں آپ لوگ کو بتا چلو یہاں پر لوگ بہت مہنگا بھی visa بیچتے ہیں تقریباً اگر میں دیکھتا رہتا ہوں کافی research کے مطابق کوئی 20,000 pound مانگتا ہے کوئی 30,000 pound مانگتا ہے یہاں تک کہ سننے میں آئے کوئی مطلب کہ 30,000 pound تک بھی مانگتا ہے مطلب 90,000,000 رپیہ پاکستانی تک بھی آپ لوگ سے اس work visa کا مانگا جاتا ہے جو آج آپ لوگ free میں apply کر سکتے ہیں تو main چیز یہ آپ لوگ free میں apply کریں کوشش کیا کریں دیکھیں جو لوگ احمد کرتے ہیں try کرتے ہیں انہی کا chance بنتا ہے جو مطلب اگر آپ لوگ step لیں گے تو کچھ ہوگا نا ٹھیک ہے اگر آپ میں لوگ کہوں گا step لیں step لینے سے ہی بندہ آگے بڑھتا ہے تو ملیں گے friend اس طرح کی informative ویڈیو میں اگر آپ لوگ online ہم سے job apply کروانا چاہتے ہیں کسی بھی یورپ country میں تو آپ لوگ apply کروا سکتے ہیں تو اس کے بعد friend میں بات کروں visit visa بھی ہم لوگ apply کرتے ہیں میں آپ لوگ سے کہوں گا جن لوگوں نے ہماری paid services لینی ہوتی ہے please serious لوگ contact کیا کریں ہم سے ملیں گے اس طرح کی informative ویڈیو میں میرا نام ہے سیام علی اسلام علیہ وسلم